بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹرون لائن ریالٹرون لائن پر ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ گھر گراؤنڈ پلس 3 کا ہے یعنی گراؤنڈ پلس 3 مطلب کہ چار منظرہ بلڈنگ ہے جو آپ کو آج دکھائی جائے گی سب سے پہلے آپ کے سامنے اس گھر کا آوٹر ایلیویشن دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین آوٹر ایلیویشن ہے یہ اسی گھر کے اوپر چار منظرہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے جناب گراؤنڈ پلس 3 اسی سکوائر یارڈ ایٹی سکوائر یارڈ پلات کی ڈائمنشن جو ہے وہ چوبیس بائے تیس کی ہے چوبیس فٹ چڑھائی ہے تیس فٹ لمبائی ہے یہ گلی ہے گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کھلی ہے اور کتنی خوبصورت ہے دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھا دوں یہاں پہ بھی بہت بڑیا اور کھلی گلی ہے جناب تو یہ اس گھر کی آوٹر لوکیشن ہو گئی اب میں آپ کو اندر چل کے اس کا سب سے پہلے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کو ٹاپ فلور آپ کو دکھاؤں گا اور بیچ والے فلور آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں گراؤنڈ فلور کے اندر یہ جناب اس کا گراؤنڈ فلور ہے سب سے پہلے یہ اس کا پارکنگ ایریہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ ایریہ اس کا آپ کو نقشہ بلکل ایک سو بیس گز والا ملے گا ایک سو بیس گز کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ ایک سو بیس گز ہے یہ اسی گز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نقشہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا موٹر کا ایریہ ہے یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں اندر سے جو رستہ ہے وہ دیا گیا ہے اور سیڑھی کے نیچے واشی روم ہے یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے آؤٹر سائیڈ سے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے جناب باہت دیکھ لیں مچھر کے لیے جالیاں وغیرہ جالی والا دروازہ لگا ہوا ہے اب ہم انٹر ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہ آپ لانچ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور لانچ کے ساتھ انٹر ہوتے ہی یہ آپ کا کچن ہے اور کچن دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس قدر خوبصورت بنائے گئے جناب یہاں پہ وڈ ورک جتنا ہے سارا کمپلیٹ ہے اور ٹائلز ماربل کا کام سب اس کے اندر کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ رائٹ سائیڈ پہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سامنے ایک واش روم نظر آتا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کیابنٹس دی گئی ہیں فالتو سامان آپ یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اس کے رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا انٹرنل ڈور ہے یہاں اندر سے ڈرائنگ روم کا ایکسز یہاں سے ہے جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈرائنگ روم کی خوبصورتی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں سائز ماشاءاللہ اس کا اتنا پیارا رکھا گیا ہے اور اتنا پیارا اس کو ڈیزائن کو میپ کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ گھر جو ہے وہ اسی گز کا لگتا ہی نہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سو بیس گز کا گھر ہے میں پوری ویڈیو بنانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یار یہ ایک سو بیس نہیں ہے اسی گز ہے تو اجنب یہ بہت ہی زبردست گھر بنایا گیا ہے اور اس کا نیچے کا فلور پورا ٹائل ماربل کے ساتھ تیار کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بہترین اس کے چھتوں کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اسی طریقے سے ہر کمرہ اپنی جگہ پہ لا جواب ہے اس وجہ سے اس کی شوٹنگ نہیں ہو سکتی ہے یہ واش روم ہے واش روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بنایا گیا واش روم فل ٹائل ماربل کے ساتھ واش روم ہے تمام ایسیسریز کے ساتھ اس کے بعد آپ کو میں دوسرا کمرہ دکھا دیتا ہوں یہ ایک بیڈ روم ہے اس کا اور یہ بیڈ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیلال انہوں نے کافی اس کو مکس اپ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی مطلب اس کا حشر نشر ہوا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ بچوں والا گھر ہے آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ہر جگہ پہ چیزیں الٹی پلٹی کرتے رہتے ہیں یہ گھر کی آپ کو لیکن ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن کی داد لازمی دینی پڑے گی لینا نہ لینا دیکھیں قسمت کی بات ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ لینا نہ دینا قسمت کی بات ہے آپ کو دیکھنا ضرور چاہیے ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ بار کی ڈک ہے جناب ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کرنے سے آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے گھر ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں روز میں دو تین گھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ باقی گھر دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل سبسکرائب کریں یہ ہم آگے ہیں سب سے ٹاپ والے فلور کے اوپر سب سے ٹاپ والے فلور کے اوپر جناب ایک کمرہ بنا ہوا ہے ایک واش روم بنا ہوا ہے اور ایک کچن بنا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی سین خالی ہے سین پہ ماربل لگایا گیا ہے اور فل ٹائل ماربل کے ساتھ یہاں پہ ہر فلور تک فل ٹائل ماربل کے ساتھ یہ اوپر پانی کی ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ پلر دیکھ لیں ابھی بھی پلر یہاں پہ نکالے گئے تاکہ سوپر بھی آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں یہ آبادی کا ویو ہے یہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ فل آباد علاقہ ہے خدا نہ خاصتہ میں آپ کو کہیں جنگل میں گھر نہیں دلوارا فل آباد علاقہ ہے بہت ہی بہترین آبادی ہے اور پوری لیز آبادی ہے کیڈیے کی لیز آبادی ہے اور یہ اس کا سامنے واش روم ہے واش روم کو میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دوں اچھا اس گھر کے بارے بھی تمام در ڈیٹیل ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی لوکیشن بتاؤں گا اس کی ڈیمانڈ بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ سکپ نہیں کیجئے گا آپ سکپ کریں گے تو آپ کے لیے پھر چیزیں سمجھنا مشکل ہو جائیں گی یہ واش روم ہے واش روم کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گھر کا اوپر کا بیڈ روم آجائے یہ میرے ساتھ ساتھ رہیے میرے ساتھ ساتھ رہیے مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا جناب تو یہ ہے بیڈ روم اس کا بیڈ روم کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں آجائے میرے ساتھ یہ ہے بیڈ روم اور بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اوپر کا بیڈ روم بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ چھت کی بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں ماربل فلورنگ ہے بہت پیارا ماربل کا فرشہ چم چماتا فرشہ جناب اور گھر کی ڈیزائننگ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بجلی کا بھی پنکھا سلو چل رہا ہے تو یہ مت سمجھئے گا کہ یہاں بجلی کا پرابلم ہے پنکھا بند کر دیا گیا اس وجہ سے پنکھا سلو چل رہا ہے تو جناب آئیے اب آپ کو میں اس گھر کا کچن بھی دکھا دوں اوپر والا یہ سامنے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل اور علماری رکھی ہوئی ہے یہ کچن ہے جناب کچن بھی اوپر ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا گیا ابھی یہاں پہ وڈ ورک کا کام کرانا باقی ہے اور اس کے بعد آپ کو میں نیچے کے دو فلور دکھاؤں گا یعنی فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور اور ان کے بارے میں میں آپ کو جب دکھا رہا ہوں گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس گھر میں فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور جو ہیں وہ ابھی ان کے اوپر کام چل رہا ہے وہ ابھی فنشنگ کا کام چل رہا ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پورا پلستر کا کام اس کا ہو چکا ہے بس باقی اس کے کھڑکیں دروازے اور باقی ٹائل ماربل وغیرہ لگانے کا کام باقی ہے سامان صاحب آیا ہوا ہے کام چل رہا ہے مستری کام کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ اوپر اس سے اوپر کا فلور بھی ایسا ہی ہے تو یہ گھر جناب اس کی لوکیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ گھر واقع ہے گلشن منیر ملیر کے اندر ملیر کا علاقہ ہے گلشن منیر کا علاقہ ہے اور اس گھر تک پہنچنے کے لیے آپ تین رستے رستوں سے آ سکتے ہیں ایک تو ملیر پندرہ سے آپ اندر جائیں اور جامع ملیہ کے پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا گلشن منیر آ جائیں دوسرا اگر کرنگیٹ سائٹ سے آپ آ رہے ہیں تو مرتضہ چورنگی والے رستے سے بھی آپ اس گھر تک پہنچ سکتے ہیں اور تیسرا رستہ یہ ہے کہ شارع فیصل سے ملیر کوٹس کے پیچھے سے رستہ نکل رہا ہے جو ریلوک کی پولیا کو کراس کر کے نیچے سے رستہ جا رہا ہے سامنے آپ کے گوھر گرین سٹی آتا ہے گوھر گرین سٹی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ایک آدمی نٹ کی ڈرائیو ہے آگے جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ جمیلہ مسجد آتی ہے اور جمیلہ مسجد کے پاس سے آپ کو رائٹ سائٹ پہ مڑ جانا ہے یہ آبادی گلشن منیر کہلاتی ہے مکمل لیز آبادی ہے یہ اسی گھر کا مکمل لیز گھر ہے جناب یہاں پہ گیس پانی بجلی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے گیس کا میٹر موجود ہے بجلی کا میٹر موجود ہے اور اس کے ساتھ پانی چوبیس گھنٹے آتا ہے میٹھا پانی یہاں پہ چوبیس گھنٹے موجود ہے جناب آپ کسی وقت بھی پانی کی آپ کو شکایت نہیں ہوگی نہ ہی گیس کی نہ ہی بجلی کی تو یہ گھر جو ہے مالکوں کی طرف سے ایک کروڑ پچیس لاکھ کی ڈیمانڈ پہ آفر کیا جا رہا ہے اگر یہ پورا آپ بنوا کے لیں گے یہ گھر کے اندر دیکھیں آپ دیواروں کے اندر یہ پرانے جیسے محلوں میں شمیں رکھی جاتی تھی تو یہاں پہ لائٹیں لگانے کے لیے بھی یہ جگہ بنائی گئی ہے تو یہ مالکوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گھر پورا بنوا کے لیں گے فنش کر آکے تو اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہے اور اگر آپ ایز ایٹ ایز لینا چاہتے ہیں جس کنڈیشن میں ابھی ہے تو اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس گھر کے کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کے اندر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے گھر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور گھر لینے کی بات چیز بھی کر سکتے ہیں تو جناب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے